السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہ کنابودو و ایہ کنستین ایٹ دی ریٹ آف وی آئی پی فوریکس سیگنلز نائنٹی نائن سے حسن آوان مخاطب ہوں ٹریڈرز آج تیرہ نومبر ونزڈے ہے اور اس ویڈیو میں میں فوریکس گولڈ ایک سے یو یو ایس ڈی اس کا ٹیکنیکل انہیلیسز کروں گا پرائیس پریڈکشن کروں گا آپ کو ٹریڈ آئیڈیا دوں گا اور ٹریڈنگ سیگنل دوں گا کہ آج کے دن ہمارا جو گولڈ ہے ایک سے یو یو ایس ڈی یہ اب جا سکتا ہے یا کہ ڈاؤن آئے گا ہمیں گولڈ کو بائے کرنا چاہیے یا کہ ہم گولڈ کو سیل کریں اور انٹری کہاں سے لیں اور جو بھی انٹری لیں اس کا سٹاپ لوس اور ٹی پی کہاں پر آنا چاہیے یہ سب کچھ لائیو آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آج تمام پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے ہائی ایمپیک نیوز بھی ہے پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لائیو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اس سے ذرا حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے باقی آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا باقی جو دوست ریگولر لائک کر رہے ہیں کومنٹ کر رہے ہیں تو ان کے تعاون کا بہت شکریہ اور میں کوئی فائنینشل ایڈوائزر نہیں ہوں یہ ویڈیو جسٹ ایجوکیشنل پرپس کے لیے بنا رہا ہوں ٹریڈرز آپ کے سامنے گولڈ کا یہ تھرٹی منٹ کا ٹائم فریم ہے یہ ساری کینڈلز تھرٹی منٹ کی ہیں انٹرا ڈے کے لیے تھرٹی منٹ کا ٹائم فریم بہت بیسٹ ہوتا ہے یہ ففٹی کا موونگ ایوریج ہے اور نیچے میں نے آر ایس آئی لگایا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں تو تھرٹی منٹ کی ساری کینڈلز جو اب بن رہی ہیں وہ ففٹی کے موونگ ایوریج کے اوپر بن رہی ہیں تو اکارڈنگ ٹو ففٹی کے موونگ ایوریج کے حساب سے گولڈ بولیش ہے اور اگر میں آپ کو آر ایس آئی دکھاؤں آر ایس آئی کرنٹلی سکسٹی ون پوائنٹ ون ایٹ پہ ہے اور آر ایس آئی کے حساب سے بھی گولڈ بولیش ہے ٹھیک ہے اور اگر میں آپ کو ففٹی کے موونگ ایوریج کی پرائیس دکھاؤں تو یہ چھبی سو چار آ رہا ہے یعنی کہ چھبی سو چار پوائنٹ ون نائن کے اوپر اوپر گولڈ بولیش ہے آج ہائی ایم پیک نیوز بھی ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق سکس تھرٹی پی ایم کو یو ایس جس ریلیٹڈ کور سی پی آئی منتلی ڈیٹا ہے پریویس زیرو پوائنٹ تھری پرسنٹ اور اس کی فورکاس بھی زیرو پوائنٹ تھری پرسنٹ ہے تو یہ تو ایز ایٹ سیم ہے یہ کور سی پی آئی کا ڈیٹا ہے اس کے نیچے سی پی آئی کا ڈیٹا ہے سی پی آئی منتلی پریویس زیرو پوائنٹ ٹو فورکاس بھی 0.2 تو جو ایزٹ سیم ہے اس کے نیچے سی پی آئی یئرلی لیٹا ہے سالانہ 2.4% اور 2.6% تو اس حساب سے یہ نیوز کی جو فورکاست ہے وہ ڈالر کے حق میں ہے یعنی کہ ڈالر سٹرانگ ہوگا اور گولڈ ڈاؤن آئے گا لیکن کیونکہ تین نیوز ہیں میرے حساب سے اس ٹائم گولڈ اپ ڈاؤن جائے گا اب جو بھی سیچویشن ہوگی تو میں آپ کو انفارم کر دوں گا شاٹ ویڈیو بنا دوں گا یا اسی چینل کی کمیونٹی میں میسیج کر دوں گا اگر میں یہاں پہ ایم ای سی ڈی اپلائی کرتا ہوں گولڈ کے تھرٹی منٹ کے ٹائم فریم پر تو اس کا جو ایم ای سی ڈی ہے موونگ ایوریج کنورجن ڈائیورجن تو اس نے بائی کا سگنل دیئے یہ دیکھیں یہ نیچے کراوس ہوا اور گریجویلی ہسٹوگرام اوپر بننا شروع ہوئے یہ بیچ میں ریڈ ایک کینڈل کلوز ہوئی اور یہ ابھی بھی ریڈ بن رہی ہے لیکن اس کی ڈریکشن اپ ورڈ ہے ایم ای سی ڈی کے حساب سے بھی گولڈ بھولیش ہے اور اگر میں سپر ٹرینڈ اپلائی کرتا ہوں تو گولڈ تھرٹی منٹ کے ٹائم فریم پر سپر ٹرینڈ نے بھی بائی کا سگنل دیئے سپر ٹرینڈ کے حساب سے پچیس سو چھانوے پوائنٹ نائن تھری یہاں سے گولڈ مطلب یہ والی آپ سٹاپ لوس رکھ کے گولڈ کو بائی میں رہیں پیرابولک سار کا بھی سٹرونگ بائی کا سگنل ہے ڈوٹس کافی نیچے ہیں کینڈلز اوپر ہیں پیرابولک سار اگر پیرابولک سار کی پرائیس دیکھتے ہیں گولڈ کے ٹرٹی منٹ کے ٹائم فریم پر تو پچیس سو ستانوے پوائنٹ نائن ایٹ یہ والا سٹاپ لوس رکھ کے گولڈ کو بائی کیا جائے اور اگر یہاں پر میں ای ٹی آر لگاتا ہوں ایوریج ٹرور رینج ٹریلنگ سٹاپ لوس اس نے سیل کا سگنل دیا تھا لیکن گولڈ مارکٹس دیکھیں نا بلکل سیل کے سگنل کے قریب ہے چھبیس ہو گیا نا تو یہ ہماری جو اوپر ریزسٹنس ہے ایٹی آر کے حساب سے یہ بریک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ڈی ون کا جو ٹائم فریم ہے کیونکہ پریویس ڈے کا ہائی اور لو دیکھنا بہت ضروری ہے یہ بھی اچھی سٹریٹیجی ہوتی ہے کل بارہ نومبر کو گولڈ مارکٹ اوپن ہوئی تھی چھبیس سو انیس پوائنٹ ستائیس اس نے ہائی لگایا چھبیس سو ستائیس پوائنٹ زیرو فائیو لو ہے ٹو فائیو ایٹ نائن پوائنٹ فائیو سیمن یہ کل بارہ نومبر کی بات کرو اب چھبیس سو ستائیس کافی اوپر ہے کیونکہ اس وقت مارکٹ چھبیس سو گیارہ کے آس پاس ہے تو پریویس دے کا ہائی بریک ہوتے ہوئے تو اس کی مومنٹ کافی اوپر ہو جائے گی اور آر ایس آئی اور بوٹڈ ہو جائے گا لو نیچے ہے لیکن وہ بھی کافی نیچے ہے کیونکہ آج اگر میں دیکھتا ہوں نا تو گولڈ مارکٹ اوپن ہوئی تھی دیکھیں پچیس سو اٹھانوے پہ اور اس ہلکا سا نیچے گیا ہے اور ہائی ہے چھبیس سو تیرہ اور اس وقت چھبیس سو گیارہ پر ہے یہاں پر اگر میں دیکھیں ڈی ون کا ٹائم فریم آپ کو اگر میں چارٹ پیٹرن دکھاتا ہوں یہ ڈیلی کا ٹائم فریم ہے گولڈ کا یہ ساری کینڈلز ڈی ون کی ہیں تو چارٹ پیٹرن بھی کچھ ہمیں دکھا رہا ہے کیا دکھا رہا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ لگا بوٹم ٹھیک ہے؟ یہاں سے مارکیٹ اوپر گئی یہ ایریا ہے ٹاپ یہاں سے مارکیٹ ڈاؤن آئی ہے اور یہ یو ایس الیکشن کا جو پچھلا اور یہ کرنٹلی ہمارا چال رہا ہے سیچوئیشن یہ ویک اس میں گولڈ کھریش کی ہے اور یہ اس کا ٹپ ہے اگر میں اس کو ایک زون کی شکل دوں تو یہ ہمارا یہ ڈی ون ٹپ ون ہے اور یہ ڈی ٹو ڈپ ٹو ہے اس کو ڈبل بوٹم بھی بولتے ہیں ایک یہ بوٹم ایک یہ بوٹم ایک لو بھی بولتے ہیں گولڈ نے ڈبل بوٹم ایک لو لگایا اور اس کا جو سٹرکچر ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈبل بوٹم کے بعد یہاں سے گولڈ اوپر جائے گا یہ ایک جو ہمارا چارٹ پیٹرن ہے وہ ہمیں ایک ایک سگنل دے رہا ہے کہ گولڈ بائی کی طرف جائے گا یہاں پر اگر میں ایک سے یو ایس ڈی گولڈ تھرٹی منٹ کے ٹائم فریم میں چیک کرتا ہوں سمارٹ منی کونسپٹ میں تو یہ اوپر ایک سیل کا زون ہے جیسا کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے تمام انڈیکیٹرز اور چارٹ پیٹرن بولش ٹرینڈ میں ہیں لیکن سیل کے زون کو گولڈ کو بریک کرنا ہوگا تب ہی ٹرینڈ ریورس ہوگا ابھی تک ٹوٹلی گولڈ بولش ٹرینڈ میں نہیں گیا ہے کیونکہ اوپر یہ ہے سیل کا زون اور سیل کے زون کے پاس اگر میں یہ آپ کو دکھاؤں تو یہ کینڈل جو ہے آپ دیکھ رہے ہو نا یہ ریڈ کینڈل اس کا جو ٹاپ ہے یہاں پہ مارکیٹ یہ دیکھیں نا ایک دو تین چار کینڈل اسی پرائز پہ آئی ہیں اور اس کا میکسیمم جو ٹاپ ہے اس کینڈل کو کس کے بعد دیکھیں ریڈ کینڈل کنزور یہ ایک حساب کی انگلفنگ کینڈل بھی ہے لیکن پروپر انگلفنگ کینڈل نہیں ہے کیونکہ اس نے اوپر کی سائٹ پہ ایک وک بنائی ہے اور اس وک پہ میں جو پرائز لے کے آئے ہوں تو وہ چھبی سو سترہ ہیں فی الحال ابھی تک میرے انیلیسز کے حساب سے گولڈ کا ٹرننگ پوائنٹ چھبی سو سترہ آ رہا ہے جو کہ کینڈل سٹیک پیٹرن ہمیں شو کر رہا ہے جب تک گولڈ مارکیٹ چھبی سو سترہ کے نیچے ہے تو گولڈ بیرش ہی ہے بھلے ہی سارے انڈیکیٹرز بھولش بتا رہے ہوں لیکن چھبی سو سترہ گولڈ کو چھبی سو سترہ کی پرائز کو اوپر بریک کرنا ہوگا تب گولڈ بولش ہوگا ٹھیک ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ پرائز ہے ایشین سیشن میں ہم سیل کی انٹری لے سکتے ہیں گولڈ فرسٹ ٹیم میں شاید اس کو بریک نہ کرے تو چھبی سو سترہ سے کہ اگر آپ ایس ایل رکھتے ہو تو اس کے قریب سے تھرٹی منٹ کا سٹاپ ایس ایل رکھیں بڑا سٹاپ لوس نہ رکھیں تو چھبی سو چودہ چھبی سو پندرہ سے گولڈ کو سیل کریں پینڈنگ آرڈر ہنڈرڈ پپس کا پروفٹ رکھیں یا سیونٹی پپس کا پروفٹ رکھیں کیونکہ ہم تھرٹی پپس کا ایس ایل رکھیں گے تو اس کا جو ہماری سٹریٹیجی ہوتی ہے وان انٹو ٹو کہ اگر تھرٹی پپس کا ایس ایل ہے تو ٹی پی سکسٹی پپس بھی جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل ہے تو گولڈ کو جو ہے نا وہ چھبی سو پندرہ چودہ پندرہ یہاں سے سیل کر کے چھبی سو سترہ ماسٹ ہے ایس ایل ایس ایل کے بغیر ٹریڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا تو سکسٹی سیونٹی پپس کا سیل کا بھی سگنل ہم لے سکتے ہیں اور چھبی سو سترہ اگر بریک ہوتا ہے تو پھر گولڈ بولیش ہوگا ٹھیک ہے یہ فیلحال کی سیچوئیشن ہے اب جب چھبی سو سترہ بریک ہوگا نیوز بھی ہیں میں وہاں پہ ایم ای سی ڈی کو دوبارہ چیک کروں گا فیبو ناچی کی ریٹریسمنٹ بھی دیکھنی ہوتی ہے کچھ میتھی میٹیکلی کلکولیشن ہوتی ہیں زونز ہوتے ہیں اوور بوٹڈ، اوور سولڈ، آر ایس آئی ساری کلکولیشن کر کے تو میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اسی چینل پر ایک ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کروں گا میں خود بھی ایک ٹریڈر ہوں میں انٹری لینی ہوتی ہے میں اپنے لیے پورا انیلیسز کرتا ہوں اور وہ ہی سکرین ریکارڈر کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو بھی سیچوئیشن ہوگی فیلحال کی جو سیچوئیشن تھی چھبیس سو سترہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کے نیچے نیچے گولڈ بیریش ہے اس کو بریک کرنا ہوگا گولڈ کو پھر گولڈ بولیش ٹرنڈ میں جانے کے بہت چانس آئے یہ فیلحال کی سیچوئیشن ہے حسن آوان کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا لائک کر دیں اور ایک کومیٹ بھی ٹھوک دو یار اللہ حافظ